بسم اللہ الرحمن الرحیم بادی خونی بواسیر میں اجابت کے وقت بلیڈنگ ہوتی ہے اور بادی بواسیر میں خون نہیں نکلتا لیکن مقد کے مقام پر خارش ہوتی ہے اور اجابت قبض کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سب سے اہم قبض ہے قبض اور بواسیر دونوں کا چولی داون کا ساتھ ہے گرم مرغن اشیاء اور بوش کا زیادہ استعمال زیادہ دیر نمدار جگہ پر بیٹھنا گرمی اور سردی کا اثر بھی بواسیر کو جنم دیتا ہے عورتوں میں حمل کے دوران بواسیر ہو سکتی ہے جو بچہ کی پدائش کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے انتریوں کی کارکردگی میں خرابی پانی کا استعمال کم کرنا خالی پیٹ سگرٹ اور چائے کا استعمال چاولوں کے شوقین حضرات کو چاہیے کہ وہ مسالہ جات کی جگہ پر سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اس کی علامات میں یہ رفع حاجت کے وقت خون کا نکلنا شدید قبض مقد میں خارش مقد میں موقع اور بعض اوقات یہ موقع باہر بھی نکلاتے ہیں اب میں آپ کو اس کا پرہیز بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں آپ نے نہیں کھانی بڑے کا گوشت چاول مسالہ جات تلی ہوئی اشیاء مچھلی انڈا بینگن یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں سیر کو اپنا معمول بنائیں اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں پہلے میں بادی بواسیر کا بتاتا ہوں پھر اس کے بعد خونی بواسیر کا بتاتا ہوں گا بادی بواسیر کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں اس میں صرف قبض ہوتی ہے موقع نہیں ہوتے اور نہ ہی خون آتا ہے نشادر بیس گرام سن پچاس گرام مصبر بیس گرام اور تمہ بیس گرام تمام اشیاء لے کر پیس لیں اور بڑے سائز کے کیپسل لے کر بھر لیں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں کھانے کے بعد اب میں آپ کو خونی بواسیر کا نسخہ داتا ہوں اس بواسیر میں موقع ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں خون نکلتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی نکلتا موقع کئی قسم کے ہوتے ہیں مریض قبض کی صورت میں جب زور لگا کر اجابت کرتا ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات بلیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ مریض کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے چکر آتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یہ اس کی اہم علامات تھیں اس میں آپ نسخہ نوٹ کر لیں یہ تینوں چیزیں لے کر آپ نے پیس لینی ہے اور پیسنے کے بعد خالی کیپسل لے لیں بڑے سائز کے وہ بھر لیں اور صبح دبیر شام تین ٹائم کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ یہ نسخے استعمال کرنے سے آپ کی بواسیر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی اب میں آپ کو ہمیوپیتھک طریقہ علاج بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں میو کونہ مدر ٹنچر میں استعمال کریں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں تین مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ دو سے تین خوابوں میں آپ کی بریڈنگ رک جائے گی خونی اور بادی بواسیر کے لئے اسکولیس تھرٹی طاقت میں تین کترے صبح دو پہر شام استعمال کریں اس میں شدید قبض ہوتی ہے موقع باہر نکلاتے ہیں دونوں قسم کی بواسیر میں سلفر ٹو ہنڈرڈ نہار مو ایک خواب ضرور استعمال کریں اگر آپ کے موقع انگور کے گچھے کی طرح لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے خون نکلتا ہے تو اس صورت میں ایلوز تھرٹی یہ تین ٹائم استعمال کریں اگر آپ کی بواسیر مسالے دار اشیاء کھانے سے ہوئی ہے تو آپ نکسو آمی کا تھرٹی تین ٹائم استعمال کریں اگر آپ کے خون کا رنگ سیاہی مائل ہے تو ہیما مائلس ٹو ہنڈرڈ یہ استعمال کریں آپ ہمی پتک کی ادویات کو علامات کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ سو فیصل آپ کو شفا ہوگی ویورز یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام